دوستو پیناس سمرل آئی ہے آج ایک سچی کہانی جینا فہین کی کہانی فہین کی اپنی زبانی اسلام علیکم میں ہوں فہین اور میں ہوں اس وقت دبائی میں ملٹی نیشنل ٹیلی کمیونیوکیشن کمپنی اتصالات میں کام کرتا ہوں مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً سولہ سال ہو چکے ہیں میرا یہ سفر شروع ہوتا ہے 2007 میں میں اس وقت پاکستان ٹیلی کمیونیوکیشن کمپنی میں کام کیا کرتا تھا سائنس کی ایک ایجاد کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یونائٹڈ ارب ایمرٹس سے اتصالات کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے وہ ڈیلیگیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کو اور مزید آگے بڑھانے کے لیے اپنے ملک میں آپٹیکل فائبر نیٹورک کی انسٹالیشن کرنا چاہتا تھا جس کے لیے انہیں پاکستان ٹیلی کمیونیوکیشن کمپنی سے اسکلڈ سٹاف کی ضرورت تھی اس ڈیلیگیشن کا کراچی میں انٹرویو کرنے کا آخری دن تھا میں نے سائنس کی ایجاد کمپیوٹر کے ذریعے اپنی سی وی بنائی اور سائنس کی ایجاد موٹر سائیکل جی ہاں کراچی کی ٹریفک میں موٹر سائیکل ایک نعمت ہے میں نے سائنس کی اس ایجاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موٹر سائیکل کے ذریعے جلد از جلد اس مقام تک پہنچا جہاں وہ ڈیلیگیشن انٹرویو کر رہا تھا لیکن قسمت مجھ پر وہاں مہربان نہیں ہوئی کیونکہ انہیں جتنے سٹاف کی ضرورت تھی وہ کراچی سے سلیک کر چکے تھے لاہور سے مجھے میرے ایک دوست نے سائنس کی ایک ایجاد ٹیلی فون کے ذریعے بتایا کہ یہ ڈیلیگیشن ایک دن کے بعد لاہور میں انٹرویو شروع کر رہا ہے میرے پاس ایک دن تھا میں نے وقت زائر نہیں کیا میں نے تیاری کی اور سائنس کیے کی جا ٹرین کے سفر کو ترجی دی دوسری صبح چھے بجے کراچی کینٹسٹیشن سے شالی مارے ایکسپریس نے مجھے اٹھارہ گھنٹے کے سفر کے بعد لاہور پہنچا دیا لاہور پہنچ کر میں نے آرام کیا اور دوسری صبح سات بجے جہاں ان کے انٹرویوز ہو رہے تھے وہاں پہنچ گیا یہاں آکر مجھے معلوم ہوا کہ آپٹیکل فائبر کی جس کیٹیگری میں انہیں اسٹاف کی ضرورت تھی میری سی وی میں اس کیٹیگری کا ذکر نہیں تھا وہ صبح کا وقت تھا اور رمضان کا مہینہ تھا کوئی ایسی شاپ وہاں کھلیوی نہیں تھی جہاں بیٹھ کر میں سی وی میں کوئی امینڈمنٹ کر لیتا میں نے ایک بار پھر سائنس کی ایجاد ٹیلی فون کا سہرہ لیا اور کراچی میں موجود اپنی قزن کو فون کیا اور اسے کہا کہ جلد جلد کمپیوٹر سٹارٹ کرے اور میری سی وی میں امینڈمنٹ کر کے مجھے وہ سی وی ایمیل کر دے انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور پانچ منٹ کے اندر میری سی وی میں امینڈمنٹ کر کے دس منٹ کے اندر وہ سی وی مجھے ایمیل کے ذریعے لاہور بھی جوا دی سائنس کی ایجاد پرنٹر کے ذریعے میں نے اس سی وی کا پرنٹ آٹ لیا اور سائنس ہی کی ایجاد آٹو رکشا کی سواری کے مزے لیتے ہوئے لاہور کی گلیوں سے اس مقام تک پہنچا جہاں پر انٹرویو شروع ہو چکے تھے انٹرویو کا ایک طویل مرحلہ تے کرنے کے بعد مجھے یہ خوش خبری سننے کو ملی کہ اس ڈیلیگیشن نے مجھے اپنے آپٹیکل فائیور نیٹورک کے لیے سیلیکٹ کر لیا ہے میری سیلیکشن کے ایک مہینے بعد میرا ویزا آ گیا اور میں اس طرح دوبئی آ گیا محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے اس کمپنی کے ساتھ آج مجھے سولہ سال ہو گئے ہیں جی ہاں اس وقت میں بھی وہی سوچ رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اگر سائنس کی یہ ایجادات نہ ہوتی جیسے کمپیوٹر ٹیلی فون انٹرنیٹ ٹرین موٹسائیکل آٹو رکشا تو میں کبھی بھی یہ انٹریویو نہ دے پاتا میں کبھی بھی دبائی نہ آ پاتا میں کبھی بھی اپنا مستقبل محفوظ نہ کر پاتا آپ سب کا بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے دیکھا ہماری روزورہ کی زندگی میں سائنس کس طرح انیول ہے ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجے گا